ہیلو اسلام علیکم ایموری بان آج ہم بات پریں گے سیپلیمنٹ ورسیس ٹریلائرز کے بارے میں یہ کیا ہے بہت سے لوگوں کو اس میں یہ کنفیوجن ہے کہ یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں میں کیپسل نہیں لوں گا میں گولیاں نہیں کھاؤں گا میں پورڈر نہیں کھاؤں گا میں نیچرل باڈی بنا کے دکھاؤں گا یا میں انجیکشن نہیں لگاؤں گا ڈیفرنٹ قسم کے کوئیشن ہمارے منڈ میں ہوتی ہیں یہ بات سیمپل سی ہوتی ہے کہ آپ کو جب بھی ان کا بیسک پتہ نہیں ہے کہ یہ ہے کیا تو پھر کسی کو آگے فارورڈ کرنے کا مطلب نہیں بنتا موسیٰ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ سر میں سیپلیمنٹ یوز نہیں کروں گا پوچھا جائے اچھا کیوں نہیں وہ کسی نے بتایا تھا اس نے یوز کیا تھا پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا اس کا پیٹ خراب ہو گیا اس کو ڈیجیشن کی پرابلم ہو گی موسیٰ افدہ پرسن ہم لوگ ہوتے ہیں فیک سیپلیمنٹ یوز کر کے اپنا بیڑا گھر کر کے پورے سیپلیمنٹس کی برا بول دیتے ہیں تو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سیپلیمنٹس ہیں کیا اور سٹیلیٹس ہیں کیا لوگوں نے کیوں ان کو مکس کیا ہوا ہے اپنے تھوڑے اسے نالج ہونے کی وجہ سے تو اس ویڈیو میں ہم ساری چیزوں کو ڈیٹیئر کے ساتھ بات کریں تو پہلے ہم بات کریں گے سیپلیمنٹس ہوتے کیا ہیں اب سیپلیمنٹس میں پہلے چیز کے ہم بات کرتے ہیں ویڈیو پروٹین گول سٹینڈر کا جو ہے ہم سب کو اس کا نام پتا ہے کالا سا ڈبا آتا ہے اور اوپر پرنٹ ہوا ہوتا ہے ویڈیو پروٹین گول سٹینڈر اس کے اوپر لکھا آتا ہے اب دیکھا جائے تو وہ کس چیز سے بنائے موسیل لوگ کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں لوں گا میں سیپلیمنٹ کے بغیر باڈی بناؤں گا اس بندے نے ڈبا کھا کے بنائیا تو برو اس کے اندر جو ہے وہ ہوتا ہے دودھ وہ ملک کا پروڈیکٹ ہے دودھ سے بنا ہے تو اگر آپ لوگ وہ ڈبا نہیں پینا چاہتے تو پھر آپ لوگ دودھ کیوں پی رہے ہو اس کے اندر وہی کاربو ہائیڈریٹ ہے جو آپ باہر سے کھاتے ہو چیزوں میں سے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو آپ ویڈیو پروڈی کنسنٹری لیتے ہو تو وہ دودھ کا بائیو پروڈیکٹ ہے اگر آپ کو اتنا ہی سیپلیمنٹ سے پرابلم ہے تو آپ دودھ مت پیو یہ ہے سیپلیمنٹ اس کا دوسری چیز آتی ہے کہ ہم لوگ بات کرتے ہیں یار میں کیپسول گوڑیاں یہ وہ چیزیں نہیں کھاؤں گا فلانڈ مگان اس طرح سے تو جو بی سی سی کے کیپسول ہوتے ہیں بی سی سی کے اندر کیا ہوتا ہے اگر آپ لوگ چکن کھاتے ہیں چکن کے اندر ہم کو کیا ملتا ہے پروٹین جب اس پروٹین کو توڑا جاتا ہے سیم لائک میں سیمپل اگزیپل کے ساتھ آپ کو اکسپلین کروں ہم نے گروں میں گاجروں کا گجلیلہ بنایا تھا ہم گاجروں کیا کرتے ہیں میش کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ کار لیتے ہیں اس کے بعد وہ جو گاجروں دی چھوٹ چھوٹی ہو جاتی ہیں سیم لائک جب چکن ہماری باڈی میں ہم کھاتے ہیں ہماری باڈی میں اندر جا کے ڈائیجسٹ ہوتا ہے اس کے بونڈ ٹوٹتے ہیں تو وہ بی سی سی اے میں کنورٹ ہو کے ہماری باڈی میں چلے جاتے ہیں تو فرق اتنا ہوتا ہے کہ جو بی سی سی ہم کو ڈبے کی فارمیں ملتا ہے وہ آل لیڈی پہلے ہی انہوں نے پروٹین کو توڑ کے ہمیں دیا ہوتا ہے تاکہ ہمیں ڈائیجسٹ جلدی سے ہو جائے ریکاوری ہماری تھوڑی فاسٹ ہو جائے یہ بلکل وہی چیز ہے جو آپ لوگ پروٹین کھاتے ہیں انڈے میں کھاتے ہیں چکن میں کھاتے ہیں دوسری چیزوں میں کھاتے ہیں تو پھر یہ ہے سیپلیمنٹ سیپلیمنٹ کیا ہے بیسٹ ہی کھاتے ہیں جو چیزیں ہم ڈیلی بیسٹ اپنی لائف میں کھاتے ہیں اگر ہم کسی وجہ سے وہ نہیں کھا پا رہے ہیں کسی وجہ سے ہم کیلوری کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں تو وہ لوگ ہم پھر سیپلیمنٹ یوز کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی کیلوری کو پورا کر سیں گے یہ بلکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے ہمارے سٹری رائڈ سے اپنے مائنڈ سے یہ تھوڑے سے ڈیوٹس ہیں یہ نکالے کہ جو سیپلیمنٹس ہیں یہ ٹوٹلی کیسے کہ ہم جو چیزیں ڈیلی بیسٹ لائف کی اوپر کھاتے ہیں اور سمہو کسی وجہ سے ہم اپنی کیلوری کو پورا نہیں کر سکتے ہیں سپوز کریں کہ میری ڈیلی آئچ پروٹین کی ڈائیٹ ہے ایک سو پچاس گرام اور سمہو میں کہیں بیزی ہوں میں اپنی وہ چکن نہیں کھا پایا میں انڈے نہیں کھا پایا یا میں اس طرح کی چیزیں نہیں کھا پایا پروٹین والی تو میرے پاس ڈبا پڑا ہویا پروٹین کا پروٹین کا تو میں دو تین چمچ ڈالوں گا پانی کندر مکس کر پی جاؤں گا تو میری وہ پروٹین کو جو کمی ہے پوری ہوگی اس کا مطلب کہ میں نے جو چکن نہیں کھایا وہ میں نے اس سے کھا لیا یہ میرا کمی پوری ہوگی دوسری چیز آتی ہے کاربو ہائیڈر جو لوگ ویڈ گین کرنا چاہتے ہیں میں ویڈ گین نہیں لوں گا پورڈر نہیں پیوں گا اب اس کے اندر بھی کیا ہے کہ اس کے اندر ہم کو کاربو ہائیڈرٹ مل رہا ہے اس کے اندر گندہ مکس کی ہو یا انہوں نے اس کے علاوہ ڈیفرنٹ قسم کی ڈرائی فروٹس ہیں وہ اس کے اندر مکس کر کے ڈالے ہوئے ہیں جو کہ کسی وجہ سے ہم لوگ نہیں کھا پاتے ہیں اب کسی کو پوچھو ڈرائی فروٹ کھا رہے ہو نہیں سار اوٹ آف ہنڈر مجھے اب لوگ خود بتائیں ایٹی پلس پرسن ہوتے ہیں وہ ڈرائی فروٹ کھاتے ہی نہیں ہیں وہ ویڈ کے اندر اس کے اندر موجود ہیں اور ہم کو ایک اچھی فارم میں ایک اتنا سا چمچ ہوتا ہے سپو سپون ہوتا ہے اس کے اندر ہم کو بارہ سو تیرہ سو کیلوری مل جاتی ہے جو ہم لوگ پیتے ہیں اور ہمارا ویٹ گین ہو جاتا ہے تو یہ وہی چیزیں ہیں جو ہم لوگ باہر نہیں کھا پاتے ہیں اور پوڈر کی فارم میں ہم کو مل جاتی ہیں تو سپلیمنٹ بیسیکلی کیا ہے سپلیمنٹ آپ کی کوئی باڈی بوڈی نہیں بناتا ہے کوئی اس طرح سے نہیں ہوتا کہ آپ نے ڈبائے کھا لیا تو میری باڈی بن جگی مجھ سے لوگ پوچھیں میں کترے ڈبے لوں گا تو میری باڈی بن جگی ڈبے کبھی بھی آپ کی باڈی نہیں بناتے ہیں ڈبے آپ کی نیٹریشن ویلیو جو نیٹریشن نیڈ ہوتی ہے وہ پوری ہوتی ہے جب آپ کی باڈی کی نیٹریشن ویلیو نیٹریشن نیڈ پوری ہوتی ہے پھر اس کے بعد آپ کی باڈی جو ہے وہ گروہ کر رہا شروع کر دیتی ہے سیم لیکن اس کو کر میں ایسے بولو کہ آپ نے پورے گھر کی ساری بجلی کی وائرنگ کر دی ہے سب کچھ کر دی ہے بٹ اپنے مین جو وائرنگ ہے اس کا بٹن آن نہیں کیا تو آپ کے پورے گھر میں سپلائی نہیں جائے گی اسی لئے آپ اگر آپ ساری چیزیں کھا رہے ہیں بٹ سم ہو آپ کا پروٹین بیلنس نہیں ہے آپ کا کاربو ہائیڈریٹ بیلنس نہیں ہے آپ کی دوسری چیزیں بیلنس نہیں ہیں تو کیسے آپ کی باڈی پراپر ورک کرے گی جب آپ کی نیٹریشن ویلیو پوری ہوگی تب جا آپ کی باڈی کر کرے گی آپ کی باڈی میں پروٹین پورا ہے آپ کی باڈی میں کاربو ہائیڈریٹ پورا ہے ملٹی ویٹامنس نہیں ہیں انزائمز نہیں ہیں منرلز نہیں ہیں تو آپ کے وہ جو کھایا آپ نے کاربو ہائیڈریٹ پروٹین وہ اس مسل تک کیسے پہنچے گا اگر آپ کی باڈی میں انسولین پراپر نہیں بن رہی ہے تو وہ سیل تک فود آپ کا پہنچے گئی نہیں وہ تو بلڈ میں شگر کا لیول آپ کر دے گا تو اس ساری چیزیں بیلنس ہونے کے لیے بہت ضروری اس لیے ملٹی ویٹامنس کھائے جاتے ہیں اس لیے فیشال کھائے جاتا ہے اس لیے یہ ویٹ گینر کھائے جاتے ہیں اس لیے یہ پروٹین کے ڈبے کھائے جاتے ہیں تاکہ ہم پورے دن کی جو ہماری نیڈ ہے فود کی اس کو پورا کر سکیں it's all about food جو ہم پورے دن میں کسی بھی وجہ سے نہیں کھا پاتے ہیں رہی بات ان کو یوز کرنے کے بعد آپ کی باڈی بنتی ہے آپ کی باڈی اچھی ہو سکتی آپ کی فزیک اچھی ہو جائے گی وہ بھی ایک ہیومن فزیک کی لیمٹ میں رہ کر کبھی بھی آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ سو بندہ کھڑا ہے اس میں سے آپ ایک سیپرٹ لہذا سے باڈی بیڈر نظر آئیں گے جیسے کوئی باڈی بیڈر نظر آ رہا ہے آپ بھی ویسے نظر آئیں گے سیپلیمنٹ جوز کر گے بلکل بھی ایسا نہیں ہوگا آپ کی فزیک بھی ان جیسی ہوگی انیس بیس یا ساڑھے انیس بیس دیفرنس نظر آ سکتا ہے آپ کو کہ یار ہاں اس کی باڈی دیکھو اس کا پیٹ بھی نہیں ہے یہ ہیلڈی ہے یہ پرفیکٹ اس کے تھوڑے سا بیس اپ بھی نظر آ رہے ہیں وہ بھی ایک لیم مٹل ہے یہ کہہ پندرہ انچ کا سولہ انچ کا آپ کا بیس اپ ہو جائے گا اور تھوڑی سی چسٹ اچھی ہو جائے گی شولڈر تھوڑا سا باہر آ جائے گا کیونکہ آپ کی باڈی کو پراپر اٹریشن ویلیو مل رہی ہے اور وہ جتنا آپ کی باڈی نیچولی ٹیسٹ اچھی نہ بنا رہی ہے ان فوڈز کی وجہ سے اتنا آپ کو رزلٹ اس کا ملے گا یہ ہے بیسیکلی سیپلیمنٹ کہ ہم اپنے فوڈ کو ریپلیس کرتے ہیں سیپلیمنٹ کے ڈبوں سے اب ہم بات کرتے ہیں سٹری رائیڈز کے بارے میں کہ سٹری رائیڈز بیسیکلی کیا ہوتے ہیں سٹری رائیڈز بیسیکلی ہارمونز ہیں جو کہ آپ کی باڈی کو انجیکٹیبل فارم میں یا اورور فارم میں دیے جاتے ہیں اب یہ کرتے ہیں جو فوڈ ہم لوگ سیپلیمنٹ وغیرہ کھاتے ہیں وہ جا کے ہمارے آپ نے جو نیچول ہوتے ہیں ان کو بڑھاتے ہیں اور کیونکہ ان کو پراپر ٹنٹریشن ویلیو ملے گی ان کو پراپر لیٹیسٹی ملے گی ان کو پراپر پاور ملے گی تو وہ پراپر سے کام کریں گے اتنا کریں کہ جتنا وہ کر سکتے ہیں جب ہم سٹری رائیڈز وغیرہ یوز کرتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں ہماری باڈی میں جا کر یہ بیسیکلی ہارمون ہماری باڈی میں ڈیویلپ کرتے ہیں جو کہ ہماری باڈی نیچولی بناتی ہے اس سے کئی سو گناتہ ہماری باڈی میں یہ بنا دیتی ہے اور کیا کرتے ہیں جو کہ ہماری باڈی کا اپنا ایک فنکشن ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تو سائیڈ پہ ہو ہم اپنا فنکشن یہاں پر لے کے آئیں گے ہم اپنا جنریٹر یہاں لگائیں گے ہم اپنی مشین یہاں پر لگائیں گے سب کچھ ہم اپنا لگائیں گے مطلب کہ اس کو جا کے شاٹ ڈاؤن کروا لیا لیکن یہ ایسے سیمپلی بول دے کہ جنگل میں ایک شیر ہے دوسرا بڑا شیر وہاں پر آ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے بھائی آج کے بعد جنگل میں راج میرا ہوگا تیرانی ہوگا تو بار میں جا جب تک وہ بڑا جنگل کا شیر جیسے سٹیو رائٹ سائیکل آپ کار رہے ہو وہ جنگل کے اندر رہے گا آپ کی باڈی کے اندر رہے گا تب تک وہ جو چھوٹا شیر ہے آپ کی اپنی نیچرل سیسوسیزن کی جو پروڈکشن ہے وہ سٹاپ ہو جائے گی شاٹ ڈاؤن ہو جائے گی وہ کام نہیں کرے گی اور آپ اس وقت چال رہے ہوگے وہ کیا بولتے ہیں آپ آٹو موڈ پر وہ آٹو موڈ وہ ہے جو آپ سائیکلنگ لے رہے ہو باہر سے یوز کر رہے ہو آپ اس کے اوپر چال رہے ہو لیکن یہ بول دوں میں کہ اگر آپ کا جو فنکشن ہے پراپر سامٹر اپنے دیکھا ہوگا کہ آپ کے جو ہارٹ کی جو وین ہوتی ہے اس کو جب آپ کٹ کے باپر پلاسٹر کی وین ڈالی جاتی ہے تو وہ کیا سسٹم مطلب سے سوری دیرے کے لیے ہارٹ کو باہر رکھے اس کو آرزی پائپ لائن دی جاتی ہے تاکہ جو آپ کا جو بلوڈ دینم وہ سرکولیٹ کر سکے سیمپل سی باز جا کسی بھی بلڈنگ لائن میں آپ دیکھا ہوگا آرزی طور پر وائرنگ کی جاتی ہے آرزی طور پر کچھ چیز بنایا جاتی ہے تو سیم لائک یہ سٹیرہ جو ہوتا ہے جو آرزی طور پر آپ ان کو باپری باڈی میں لیتی ہے دو مند کی سائیکل آپ کرتی ہیں تو ہماری باڈی کی جو ٹیسٹو سینو کی پروڈکشن ہے وہ چل رہی ہوتی ہے جو کہ ہم کو اتنا ڈریمیٹیکل ہی رزلٹ دیتی ہے کہ ہماری شولڈر ہے سوپر باہر آ رہے ہیں باڈی میں پاور آ رہی ہے ہیٹ اپ ہو رہی ہے باڈی ہماری اور اس کے علاوہ باڈی میں اچھا خاصا پمپ آ رہا ہے ریڈ بلیڈ سیل بن رہے ہیں ہماری ریکاوری باڈی کی بہت جلدی ہوئی ہے وہ کیوں ہو رہی ہے ایک آپ کی باڈی جو نیچرل فوڈ آپ لوگ سیپلیمنٹ یہ ساری چیزیں کھا کے جو کرتے ہو وہ تھوڑی سی لیمٹ ہے جو کہ آپ کا اپنا بناتا ہے تھوڑا تھوڑا بنتا ہے اب آپ باہر سے لے رہے ہو مطلب وہ بڑا شیر آگیا زاری بات ہے اب وہ تھوڑا بہت تو نہیں کھائے گا وہ تو جنگل میں دو تین ہرنے کھا جائے گا اس کا مطلب جب وہ آرٹی فیچرل لیتے ہو تو وہ کئی سوگ ہونا جب آپ کی باڈی میں جا کے ہارموز وہ ایکٹ کرتی ہیں ہماری سکین کے اندر بھی ایک فلیکسیبیلٹی کی لیمٹ ہوتی ہے جب وہ کراس کر رہے تو پھر سکین میں بھی جو ہوتے ہیں سٹریس جمارک وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں یہ ہوتے ہیں بیسیکلی سٹری رائی جو کہ ہارمون ہم اپنی باڈی کو دیتے ہیں تاکہ ہم اپنا وہ گول جو ہم نے سیلیکٹ کیا ہوا ہے ہم اپنے آپ کو گروہ کرنے کے لیے وہ ضروری ہیں اس کے علاوہ آپ اپنی پروپر شیب ہیومن باڈی سے کنورٹ کر کے ایک بیس لک میں کبھی بھی نہیں آسکتی آپ کچھ بھی کر لو آپ کچھ بھی ہو ہماری پاکستان میں کبڑیز کے پلیئر ہے دوسرے بھی پلیئر ہے اگر آپ ان کو بہت تگڑا دیکھتے ہو تو وہ بھی ٹیسٹ ہوئی رہا نہیں یہ وہ چیزیں یوز کرتے ہیں میں سب کی بات نہیں کر رہا بھر جو لوگ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں سچا انڈیا میں بھی کرتے ہیں دوسری کنٹریز میں بھی ہیں وہ سارے کرتے ہیں سپورٹس میں بیسیکلی جو آپ کو تگڑے لگ رہے ہوتے ہیں پاورفل لگ رہے ہوتے ہیں وہ سب ان چیزوں کا سہارہ لیتے ہیں اور یہاں پر میں کسی کو یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ آپ بھی یوز کرو نہیں اگر آپ یہ کپ پر فیشن نہیں ہے آپ یہ فیلڈ نہیں ہے آپ اس کو یوز مت کرو آپ کو پتا ہو کہ سیپلیمنٹ کیا ہے سٹری ریڈز کیا ہے اب یہاں پر ایک اور چیز سٹری ریڈز کے بارے بہت بڑی ایک چیز ہوتی ہے کہ سار مجھے بتائیں میں ایک ٹیبلر لے کے سائیکل کرنا چاہتا ہوں یا میں کسی اور چیز کا سائیکل کرنا چاہتا ہوں تو اس کے بعد پھر میری بارڈی ویسی رہے گی کم تو نہیں ہوگی میں یہاں پر آپ کو چیز بتا دوں کہ سٹری ریڈز سے بارڈی بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دفعہ آپ نے سائیکل کیا آپ کو دس پندرہ بیس انجیکشن لگائے اور آپ کی بارڈی بنگی بلے بلے ہو گیا بلکل بھی ایسا نہیں یا اپنے مائنڈ سے یہ کیڑا نکال دے وہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سائیکلنگ کا اکیلے ڈینمول کی بھی کر سکتا ہے اکیلے ڈیکا کی بھی کر سکتا ہے اکیلے ٹیسٹو کی بھی کر سکتا ہے وہ آپ کی اپنی مرضی ہے کتنی دیر کے لیے کرنی کتنی دیر کے لیے نہیں کرنی بٹ سائیکلنگ کے دوران جو اپنا وصل ماسہ ویڈ جتنا بھی آپ گین کرتے ہو جتنا بھی سوچ کرو کہ میں نے دس کلو گین کر لیا جنگل میں شیر آیا تھا بڑا جس کے میں نے بولا کہ آپ سائیکل لے رہے تھے وہ آپ یوز کاریج سائیکل جنگل میں بڑا شیر آگیا اس نے کیا کیا اس نے اس وقت وہاں پر راج کر رہے جو کہ آپ کا اپنا شیر تھا وہ سکون کے ساتھ چھٹی کر رہا تھا ریسٹ لے رہا تھا لائک آپ کے اپنی جو نیچرل ٹیسٹو سینوں کی پروڈکشن تھی وہ سٹاپ ہوئی ہوئی تھی اب وہ بڑا شیر چلا گیا اب آپ کا جنگل کا جو آپ کا اپنا شیر ہے جو نیچرل ٹیسٹو سینوں نے اپنی ہے وہ تو سکون کے ساتھ ریسٹ کر رہے ہیں سو رہے ہیں اب وہ یوزٹ ہو چکے ہیں ریسٹ کرنے کے جیسے بندہ نہیں یہ بندہ ہر ڈرم ہو چکا ہو گیا اب ان کو دوبارہ سے کام کرنے میں ٹائم لگے گا اور وہ نیچرلی بھی اتنے نہیں بان رہے ہیں کہ جتنے آپ کے باڈی کے مسئل ماس کو منٹین رکھ سکیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ایک منت اور دو منت کی آپ پی سی ٹی کرتے ہیں ایک منت کے دوران جو پی سی ٹی ہوتی ہے اور ان کو کم ات کم دو ہفتے یا تین ہفتے کا بھی پوش لگ سکتا ہے آپ کے لیے تیسٹو سینوں کو تھوڑا سا بوسٹ ہونے میں دوبارہ سے کام کرنے میں وہ جب بیس ایکیز دن ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے بہت ہارڈ دن ہوتے ہیں وہ کیسے ہارڈ دن ہوتے ہیں آپ کا ٹریننگ کرنے کو دل نہیں کرے گا آپ کا اس کے علاوہ موڈ بہت عجیب ہو جائے کہ جیسے باڈی میں پاور رہی ہے آپ کا دل پھر کرے گا کہ میں پھر دوبارہ انجیکشن کو ہی لے لوں کیونکہ آپ کو اچھا فیل نہیں آ رہا ہوگا ٹریننگ میں اچھی پمپ نہیں آ رہ گے آپ زیادہ ورک اٹھ نہیں کر رہے ہوگے آپ اپنی ڈائیٹ کے ذرا فوکس نہیں کر پاتے ہیں کہ میں نہیں کھانا کھانے یا میں دل نہیں کر رہا کھانا کھانے کو ساری چیزیں ہوتی ہیں جب آپ کی باڈی میں لور ٹیسٹو سیزن نیول ہو جاتا ہے کیونکہ آپ سائیکل تو چھوڑ دیا اب نیچرل ہی آپ کے بننے میں ٹائم لگا جاتا ہے نیچرل کے بننے میں ٹائم لگتا ہے جو آپ نے گین کیا ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے وہ کتنا چلا جاتا ہے سات سے آٹھ کلو چھے کلو سات کلو وزن چلا جاتا ہے یہاں پر میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کلیر کر کے کسٹری رائٹس یوز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سٹری رائٹس اپنے پروفیشنل کو کانٹینیو کرنے اپنے بارڈی بلڈر بننے پروفیشنل میں تو سائیکلنگ کیا ہوتی ہے ابھی دو منت کیا اپنے اس کے بعد ایک منت یا ایک ون اے ہاف منت یا دو منت آپ نے بریک لیا پھر دوبارہ اپنے سائیکلنگ کی پھر دوبارہ پریک لیا پھر دوبارہ سائیکلنگ کی پھر فار ایک سائیکل میں آپ نے دس کلو گین کیا وہاں آپ کا سات کلو چلا گیا تین کلو باچ گیا ٹھیک ہے دوسرے سائیکل میں آپ نے جو کیا دو منت بعد پھر چھوڑ کے یہ سکس منت ٹوٹل ہو گئے سکس منت میں سپور کر پھر آپ نے سات کلو گین کیا آپ کا پھر چار پانچ کلو چلا گیا دو کلو باچ گیا تو یہ ٹوٹل ویٹ آپ کا بچا پانچ کلو ہے سکس منت میں آپ نے پانچ کلو مسل گین جو ہے وہ کر لیا اس کے لئے آگے بعد 6 منت ہے تب آپ نے پھر 5 کلو گین کر لی مطلب ایک سال کے اندر اگر آپ 7 سے 8 کلو یا 10 کلو مسل ماس گین کرتے ہو تو فارغ زیادہ پر 3 سال اگر آپ لوگ سائیکلنگ کر رہے ہو تو 10 کو ملٹیپلائی کریں 3 کے ساتھ ہو 30 کلو مسل ماس بنتے ہیں 30 کے جگہ آپ 20 کلو بھی مسل ماس پوٹر کر لیں اپنی باڑی میں ایک بندہ 60 کلو کا ہے 80 کلو تک اگر مسل ماس پوٹر کر سکتا ہے 20 کلو کا تو وہ 3 سال کے اندر 20 لگے گا اتنا اس کا بائی ساب ہوگا ہم اس کا بائی ساب ہوگا اور وہ کیوں ہوگا کیونکہ وہ پراپر سائیکلنگ کر رہا ہے یہ بلکل نہیں ہے کہ ایک سائیکلنگ کر دی چھوڑ دی اس کے بعد بلے بلے ہوگا ہے نہیں سائیکلنگ کرنی ہے اس میں پروفیشن میں جانا ہے تو پھر پراپر کانٹینیو آپ کو چلنا پڑے گا یہ ہوتی ہے سٹی رائٹ سائیکلنگ یہ ہوتا ہے سٹی رائٹ سیپلیمنٹ کیا ہے یہاں پر پہلے ایک چیز میں کوئی بتا دوں سیپلیمنٹ وہ چیز ہے کہ وہ فوڈ وہ ویٹائمنٹس وہ منرلز وہ پروٹین جو ہم لوگ ڈیلی بیس لائف میں نہیں کھا پاتے ہیں کسی بیا سے تو ہم ڈبے سے سیپلیمنٹ کے ڈبوں سے لے کر ان کو پورا کرتے ہیں وہ فوڈ جو ہم لوگ ڈیلی بیس میں کھاتے ہیں اس کو پیس کے پوڈر بنا کے کیپسل میں ڈال کے سمجھیں کہ آپ کو وہ دے دیا گیا ہے یہ ہے سیپلیمنٹ اس کا کوئی حام نہیں ہے سیپلیمنٹ ساتھ میں کتنی دیر یوز کرتا ہوں سیپلیمنٹ آپ پوری لائف یوز کر سکتے ہیں اس کا کوئی ہے پھر جب آپ پوری لائف دودھ پی سکتے ہیں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتی دودھ پیا پھر تو پوری لائف آپ جو ہے وہ سیپلیمنٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اس چیز آپ مائنڈ میں کلیر رکھیں ہاں پری ورڈ کورٹ جن کے اندر کیفین ہوتی ہے بہت زیادہ کوشش کی جاتے ہیں کہ ان کو آوائیڈ کیا جائے باقی بی سی سی ہیں پروٹینز ہیں کاربو ہائیڈریڈز ہیں اس کے علاوہ ہم لوگ ایگ پروٹین لیتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ بیسیکل ایگ گی ہوتا ہے اور تو کچھ نہیں ہوتا اگز کا پروٹین ہوتا ہے تو یہ سارے چیزیں ہم یوز کر سکتے ہیں بٹ جب سٹری ورڈ کی بات کی جاتی ہے تو اس کی بھائی سیکلنگ ہوتی ہے پراپر آپ نے نالج کے ساتھ کتنی ڈوز آپ کو چاہیے کیسے چاہیے کتنی دیر یوز کرنا ہے کیا سائیڈ فیکس ہے کیا بینی فیکس ہیں کیا ڈوریشن ہے اس کی کیا پی سی ٹی ہے کیسے باڈی سے اس کو واش اوٹ کرتے ہیں اور اب سب سے بڑی چیز آپ کا باڈی گول کیا ہے کہ اگر آپ ویسی شوک کیا طور پر لے رہے ہیں کہ آپ کا پرفیشن ہے باڈی بیلنگ کا یا فٹنس کا تو پھر آپ اس کو لے رہے ہیں کیونکہ ویسی یوز کرنے کا بلکل فائدہ نہیں ہے پنجابی کے کہاوت ہے جنہیں پینڈر نہیں جانا وہ دار راہ نہیں پوچھے اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے گاؤں میں جانا ہی نہیں ہے اس کا رستہ نہیں پوچھتے تو اگر آپ نارمال آپ کے لائف ایک ہیلڈی گزار رہے ہیں آپ کا پرفیشن انجنیرنگ کیا ڈاکٹر کا تو آپ کو کیا حضورت ہے فری میں یہاں پنگا لینے کی یہ سیمپل سی بات ہے کہ آپ بیل مجھے مار تو یہ تھوڑی سی انفرمیشن ہوتی سیپریمنٹ کے بارے میں تو ان چونوں کو کمبائن مت سمجھیں یہ بہت مختلف ہے ایک سمجھنے کے شمال ہے تو ایک جنوب ہے تو یہ دونوں اس طرح سے ڈیفرنس ہے تو آپ ان کو کمبائن کا لیتے ہیں کہ سارے سیپریمنٹ کی بھی تو ٹیبلٹ ہوتی ہیں اور سیپریمنٹ کی بھی ٹیبلٹ ہوتی ہیں بھائی سیپریمنٹ کی بھی ہارمون اور فوڈ میں فرق ہوتا ہے چیز اپنے آپ ذہن میں رکھیں تو چلیں آج کی ویڈیو اتنی ہے آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگا پسند آئی ہو تو لائک کریں بہت پسند آئی ہو تو یہی ویڈیو آپ نے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو کہ سیپریمنٹ کے ڈبوں کو اور دوسری چیزوں کا سیم سمجھتے ہیں ٹھیک ہے نیکٹ ویڈیو میں چلہ پھر ملیں گے تابتا کریں مجھے اجاز دیجئے گا سٹے آل دی سٹے فید ٹیک کیر اللہ حافظ